موسیقی نوازکار میں ہوں شمس طہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات کہانی گجرات کے شہر صورت کی ہے مگر ایسی صورت سے ڈر لگتا ہے نہ صرف ڈر لگتا ہے بلکہ عجیب بھی لگتا ہے صرف یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے کہ ایک بیوی اپنے ہی پتی کا قتل کروائے اور خود پاس کھڑی ہو کر سب کچھ لائیو دیکھتی رہے تب تک دیکھتی رہے جب تک کی پتی دم نہ توڑ دے اور پھر اسی پتی کی موت کے بعد دو دن تک ایسا روئے کہ بس دیکھنے والوں کا دل پسیج جائے پہلے اسے عشق ہوا پھر عشق نے اسے اندھا کیا اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آشک کو خنجر دیا خود گود میں دیڑھ سال کی بیٹی کو اٹھایا اس کے بعد اپنی آنکھوں کے سامنے پتی کو مردے دیکھتی رہی وہ دیکھتی رہی اور بیٹی روتی رہی ایک کروڑ پتی بیوی کی خوفناک کہانی یہ ماتم کی تصویریں گھر میں جوان موت ہوئی ہے گھر کے مالک کا قتل ہوا ہے لہٰذا ہر کوئی اداس اور سوگوار ہے پر سب سے زیادہ لوگ اداس ہیں تو اسے لے کر کیونکہ شادی کے محض دو سال کے اندر ہی یہ بیوہ ہو گئی اس کا رونا چیخنا ہر ایک کو اور جولا رہا تھا کیونکہ اس کی تو دنیا ہی لڑ گئی اور پولیس نے آخر کار قاتل کو پکڑے لیا یہ رہی قاتل اس وقت پولیس حراست میں کھڑی یہ وہی ہے جو بس کچھ گھنٹے پہلے تک اپنے پتی کی موت پر بس روئے جا رہی تھی یہ دیکھئے دونوں فریم اس فریم میں اپنے پتی کی موت پر اس کا رونا اور اس فریم میں اپنے اسی پتی کے قاتل کے دور پر پولیس حراست میں اس کی موجود کی کسی نے سچ کہا ہے کہ کسی کے چہرے پر مت جاؤ چہرہ اچھے اچھوں کو دھوکا دے جاتا ہے ذرا سوچیں 48 گھنٹے پہلے تک جسے گھر والے دوست رشتے دار دلاسہ دے کر چپ کرانے کی کوشش کرتے رہے وہ اپنے دل میں کتنا بڑا راز دیے دنیا کو چھکا رہی تھی کیسے آنسو چھلکا رہی تھی پتہ نہیں کہاں سے وہ یہ آنسو لا رہی تھی سورت سے نکلی یہ وہ کہانی ہے جو انسانی رشتوں کو ایک اور زخم دے گئی ایک بیوی اپنے ہی عاشق کے ہاتھوں اپنے شوہر کا قتل کرواتی نہ صرف قتل کرواتی بلکہ خود کھڑی ہو کر آخری وقت تک یہ دیکھتی رہتی کہ وہ مراد یا نہیں مراد پھر پولیس اور دنیا والوں کے لیے ایک کہانی کرتی ہے اس کہانی پر پورے دو دن تک پوری امانداری سے ایکٹنگ کرتی ہے روتی ہے بے ہوش ہوتی ہے دھوکی پیاسی رہتی ہے تاکہ دنیا والوں کو یہی لگے کہ پتی کی موت سے بڑا صدمہ اس کے لیے کچھ تھا ہی نہیں پر جب سچ سچ مچھ سامنے آیا تو انجام ہتھکڑی بنا اور الزام قاتل کا سورت کے سب سے پہنش علاقے کا یہ آلیشان گھر شہر کے کپڑے کے سب سے بڑے ویعاپاریوں میں سید دشت سری والا کا ہے پچیس سال کے دشت کی بس دو سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی ویلسی سے شادی کے بعد دونوں کو پیاری سی ایک بیٹی ہوئی جو اب تیر سال کی ہو گئی مگر بیتے وقت نے بھی ویلسی کو پرانا وقت گھول دے نہیں دیا تلاصل ویلسی شادی سے پہلے کسی اور سے پیار کرتی تھی جو ہتیا ہوئی اس میں سوکے تو اور ویلسی دونوں شادی سے پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے لیکن کسی کارانواز ان لوگوں کی شادی نہیں ہوئی تھی ویلسی کی شادی دشت سے ہو گئی جو سوکے تو ہے ان کی بھی اپنی شادی ہو گئی لیکن دونوں اپنی شادی شدہ جنگی سے خوش نہیں تھے سوکے تو کی بھی وائف ہے کچھ دن پہلے ان کے میک کے چلی گئی تھی ویلسی اور اس کے عاشق دونوں کی شادی کہیں اور ہو چکی تھی مگر دونوں اس سچ کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے لہٰذا دونوں نے مل کر ایک ایسی ساجش رچی جسے سورت کا یہ گھر کیا پورا سورت کبھی بھول رہی بائے گا سورت میں قتلہ تو پہلے بھی ہوئے ہیں اور بعد میں بھی ہوگے لیکن اس نوجوان کاروباری کی ہتیا کی ساجش جس طریقے سے اس کی بیوی نے رچی تھی اس نے پورے شہر کو چونکا دیا دیشت کی بی بی ویلسی نے حتیہ کے بعد بے انتہا آنسو بہائے جس سے ہر کوئی دھوکا گیا حالکہ ویلسی کے اس آنسو میں سچائی زیادہ وقت تک چھپ نہیں پائی گوپی گھانگر کے ساتھ سنجیہ سنگھ رہا تھا اور سورت آج تک سادر شہزی تھی کہ سچمچ سورت بھی سن نے تھا اور پلیننگ ایسی کہ لوگ خود قاتل سے ہم دردی جتا رہے تھے پر صرف تب تک جب تک کہ سادر شہزی اور پلیننگ کا پورا سچ سامنے نہیں آ گیا اور یہ سچ سامنے آیا چھے جھوٹ سے پر ان چھے جھوٹ میں لپٹے سچ کو جانے اس سے پہلے آئیے اصلی کہانی جان لیتے ہیں یعنی یہ کہ آخر ایک بیوی نے اپنے ہی پتی کا قتل کیوں کروایا اٹھائیس جون منگلوار پارلے پوائنٹ سورت شہر کے اس پوش علاقے میں موجود اس گھر میں صبح ماتم کا محول تھا وجہ تھی جانے مانے کپڑا کاروباری اور پچیس سال کے نوجوان دیشید زریوال کا قتل دیشید کا قتل دیر رات ان کے گھر ہوا اس وقت گھر میں صرف تین لوگ موجود تھے دیشید اس کی پتنی ویلسی اور ڈیر سال کی بیٹی گھر کے اندر جس بیڈروم میں قتل ہوا وہاں سارا سامان بکھرا پڑا تھا پہلی نظر میں دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ گھر میں لوٹ پاتھ ہوئی ہے اب رات کی کہانی بتانے کے لیے گلوکی چشمدید ویلسی ہی تھی مگر اس کا رو رو کر برا ہاتھ پر پولیس کو تو اپنی دبتیش کر نہیں تھی لہٰذا پولیس نے ویلسی سے کسی طرح پوچھتاج کی پوچھتاج میں ویلسی نے بتایا کہ 27 جون کی رات وہ تینوں کسی رشتہ دار کے گھر ڈینر پر گئے تھے وہاں سے قریب سالہ نو بجے وہ گھر لوٹی اور پھر اوپری منزل پر اپنے بیڈروم میں آگئے لیکن غلطی سے اس روز وہ نیچے پارکنگ ایریا کی لائٹ آف کرنا پھول گئے تھے لہٰذا دشیت پارکنگ ایریا کی لائٹ آف کرنے کے لیے پھر سے نیچے اترا لیکن جب کافی دیر بعد بھی دشیت اوپر بیڈروم میں نہیں لوٹا تو اس نے آواز لگائی دشیت نے تب جواب دیا کہ وہ اوپر آ رہا ہے لیکن اس کے کچھ دیر بعد ہی اس نے جو کچھ دیکھا وہ ڈرامنا تھا ویلسی نے بتایا کہ تین نقاب پوش لٹے نے دشیت کے گلے پر چاکو رکھ کر اسے اوپر لے کر آئے اور آتے ہی پہلے انہوں نے اسے اور اس کی بیٹی کو باتھروم میں بند کر دیا مگر باتھروم میں بند کرنے سے پہلے وہ اس کے پہنے زیور بھی لوٹ کر لے گئے جب کافی دیر بعد اسے لگا کہ لٹے رے گھر سے چلے گئے تب اس نے باتھروم کا شیشہ توڑا اور پھر شور بچایا شور سن کر پڑوسی آگے جس کے بعد ہی اسے پہلی بار پتا چلا کہ دشیت کا قتل ہو چکا ہے جس طرح سے یہ ویلسی بتا رہی تھی کہ وہ دشیت نے بھی تھوڑا سا پرتکار کرنے کا وہ بولا تھا تو شورو سے ہی جو ویلسی بول رہی تھی پلس جو ویلسی نے جو سمعی دیا کہ اتنے بجے آئے اور جو وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمیرہ میں جو مل رہا تو شورو سے ہی یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو اس کی جو وائف ہے وہ سچ نہیں بتا رہی ہے تو اس لیے شورو سے ہی پولس کو اس کے اوپر شنکا دے فلال پولس کے لیے ویلسی کی بات پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی مگر اس کے بعد جب پولس نے دفتی شاگے بڑھائی تو ایک عجیب بات پتا چلی پتا چلا کی ویلسی کے ساتھ سسن ویدیش تو خیر پہلے سے ہی کہہ ہوئے تھے مگر قتل والی رات ویلسی یا دشیت کے باقی سارے اشتدار بھی سورت سے باہر تھے اب سوال یہ تھا کہ یہ جانکاری لٹیروں کو کیسے ملے اس سوال کے جواب تلاشتے پولس دشیت کے گھر کی پھر سے تلاشی لینے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسی تلاشی اور جانچ کے دوران اچانک چھے چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں جو ویلسی کو شک کے گھرے میں لا کھڑا کرتی ہے تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر پولس کا شک ویلسی پر ہی چون گیا ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دو کہ سورت پولس نے جس تیزی سے اس معاملے کی تفتیش کی وہ واقعی قابل تعریف ہے دراصل پولس نے ویلسی کے چھے ایسے جھوٹ کو پکڑا جس کے بعد خود ویلسی کے پاس بھی بچنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا سورت پولس کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ قاتل کا سراغ ڈشیت کے گھر سے ہی ملے گا اور ایسا ہی ہوا دراصل پولس نے جب ویلسی کے ایک ایک بیان کی پرطال کی تو اندازہ ہوا کہ ایسی چھے باتیں ہیں جو ویلسی نے جھوٹ کہی پہلا جھوٹ ویلسی نے کہا تھا کہ واردات کے وقت دشیت نیچے پارکنگ ایریا کی لائٹ بند کرنے گیا تھا جبکہ گھر کی تلاشی لینے کے بعد پتا چلا کہ پارکنگ ایریا کی لائٹ کا ایک سوچ اوپری منزل پر بیڈروم میں بھی ہے دوسرا جھوٹ ویلسی نے کہا تھا کہ لٹے رے دشیت کے گلے پر چاکو رکھ کر زبردستی گھر میں گھوسے تھے تیسرا جھوٹ ویلسی نے کہا تھا چوتھا جھوٹ چوتھا جھوٹ ویلسی نے کہا تھا کہ لٹے رے گھر سے قیمتی سامان اور یہاں تک کی اس کے زیور بھی لوٹ کر لے گئے مقصد اگر لوٹ پات ہی تھا تو جس دشیت کو انہوں نے مارا اس کے ہاتھ کے سونے کا کڑا انگوٹھی پرس کیوں چھوڑ دیا اس طرح سے وہ بتا رہی ہے کہ لوٹ کے حساب سے وہ آئے تھے جو بھی ہو دے دو تو جو ڈیڈ باڈی ہے جو دشیت کی تو اس کے ہاتھ میں بھی جو سونے کا جو کڑا ہے اس کے انگلی میں جو رینگ ہے وہ ایسے ہی انٹیکھ تھی تو اس کی چوری نہیں ہوئی تھی پانچوا جھوٹ ویلسی نے کہا تھا کہ لوٹے رو نے دشیت سے ہاتھا پائی بھی کی تھی دشیت چشمہ پہنتا تھا مگر اس کا چشمہ کہیں گرہ نہیں چھٹا جھوٹ ویلسی نے لوٹے رو کی تعداد تین بتائی تھی جبکہ گھر کے سی سی ٹی وی کیمرے میں صرف دو ہی لوگ نظر آئے یہاں تک کی سی سی ٹی وی کیمرے میں واردات کا وقت اور ویلسی کا بتایا وقت بھی میل نہیں کھا رہا تھا بس ان چھے جھوٹ نے پولیس کی ساری تفتیش پلٹ دی اسی کے بعد ویلسی سے سختی سے پوچھتاش کرنے کا فیصلہ ہوا اور فیصلہ رنگ لائے ویلسی اگر اپنے آشک سے شادی ہی کرنا چاہتی تھی تو وہ بینہ دشت کا قتل کیے بھی ایسا کر سکتی تھی مگر ایسا کرنے میں ویلسی کا نقصان تھا کیونکہ پھر اسے پتی دشت کی کروڑوں کی دولت سے ہاتھ دھونا پڑتا اور اسے آشک کے ساتھ ساتھ دولت بھی جاہیے تھی ویلسی نے اکبالے جرم کرتے ہوئے پولیس کو جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی ویلسی کے مطابق وہ سکیتو نام کے شخص سے پیار کرتی تھی مگر دونوں کی شادی الگ الگ جگہ ہو گئی پر اس کے باوجود سکیتو اور ویلسی ملتے رہے اور شادی کا فیصلہ کر لیا پر دشت سے الگ ہونے کی بجائے ویلسی نے اسے راستے سے ہٹانے کا پلین بنایا کیونکہ اس سے ویلسی دشت کے کروڑوں کی جائداد کی حق دار ہو جاتی وہ ایک ہی سماج کے ہونے کے کارن ان کی جو ملاقاتیں ہوتی تھی اس میں ان لوگوں کی انٹیمسیو ہونے لگی چیٹنگ ہونے لگی اور دیرے دیرے وہ لوگ ملنے لگے لاسٹ چار پانچ مینے میں ان لوگوں کی انٹیمسی بڑھ گئی تب ان لوگوں نے پلان کیا کہ ان کو اگر ہمیشہ کے لیے ملنا ہے تو ان کو اس کا کچھ کرنا پڑے گا قتل کے لیے اس نے ستائیس جون اس لیے چنا کیونکہ ساس سسور کے علاوہ سارے قریبی رشتے دار اس روز شہر سے باہر تھے پلین کے مطابق سکیتو اور اس کے ڈرائیور کی انٹری کے لیے ویلسی نے جان بوجھ کر گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا دونوں نکاب رینکوٹ چاکو مرچی پاوڈر اور دوسری چیزوں کے ساتھ گھر میں گھسے اور انہوں نے گھستے ہی بستر پر سو رہے دشت کو مار ڈالا جب دونوں دشت کا قتل کر رہے تھے ویلسی وہیں بیڈروم میں کھڑی ہو کر اپنے پتی کا گتل ہوتا دیکھ رہی تھی اس کے بعد پورے ماملے کو لوٹ پارٹ دکھانے کے لیے ویلسی نے ہی سکیتو کو اپنے زیور دے دیے اور گھر کا سارا سامان بکھیر دیا پر وہ دشت کا سونے کا کڑا انگوٹھی اور پرس نکالنا بھول گئی خلال ویلسی اور اس کا آشک سکیتو پولیس کی حراسط میں ہے ویسے اس باردات سے سب سے زیادہ اگر کسی کو نقصان ہوا ہے تو وہ خود ویلسی کی اپنی ڈیڑھ سال کی بچی ہے باپ کو ماں نے مار ڈالا اور ماں اب جیل میں ہوگی یعنی ایک ساتھ ماں اور باپ دونوں کا سایا اس بچی کے سر سے اٹھ گیا موسیقی